السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیشن سٹوڈی یوٹیوب چینل ویورز آج کی اس ویڈیو میں بات ہوگی فیس بک کی ایک نیو اپ ڈیٹ کے بارے میں کیونکہ ہمیں بہت ساری فیس بک کے اکاؤنٹس میں پیجز میں گروپس میں جھوٹی خبریں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں تو بھی فیس بک کی انتظامیہ نے ایک پریس ریلیس جاری کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے جھوٹ بولو گے تو فیس بک آن لائن بیزتی بھی کرے گا مشہور سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک نے جھوٹی خبریں اور معلومات پھیلانے والے اکاؤنٹس پیجز اور اس کے علاوہ جو گروپس ہیں ان کو آن لائن شرمیندہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے فیس بک نے اپنی حالیہ پریس ریلیس میں کہا ہے کہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس بقائدگی سے غلط اور گمراہ کن معلومات پھیلاتے ہیں ان کی پوسٹوں کو ہٹانے کی بجائے ان پر لیبل لگا کر ساریفین کو خبردار کیا جائے گا کیونکہ آج کل کافی زیادہ فیس بک پر جھوٹی خبریں سنگین سے سنگین تر ہوتی جا رہی ہیں جیسا کہ انتخابات کی خبر ہو ماحول کی تبدیلی سے ہو یا پھر اس کے علاوہ کرونا ویکسین کے حوالے سے ہی کیوں نہ ہو فیس بک انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جھوٹ پر مبنی پوسٹ کو ڈیلیڈ کرنا اس مسئلے کا مؤثر حل ثابت نہیں ہوا ہے لہٰذا ماہرانہ مشوروں کے بعد نوٹیفیکیشن تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کسی ایسے فیس بک اکاؤنٹ پیج یا گروپ کا ویزٹ کریں جہاں آپ کو اکثر غلط معلومات والی پوسٹ دیکھنے کو ملیں تو آپ کے سامنے ایک نوٹیفیکیشن آ جائے گا کہ یہ گروپ اکاؤنٹ یا پیج غلط خبریں اور معلومات پیش کرتا ہے اور جھوٹ پھلانے والے اکاؤنٹ کی پوسٹوں کو فیس بک کیا کرے گا دوسرے سادفین تک یعنی جو نئی یوزرز بھی ہوں گے ان تک بہت ہی کم شو کرے گا تو ویوورز یہ فیس بک کا بہت ہی زبردست اقدام ہے اب دیکھتی ہیں کہ فیس بک کب سے اس پر عمل درامت سٹارٹ کرتا ہے یقیناً ویڈیو چلے گی ہوگی ویڈیو چلے گی ہے تو لائک کر دیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو پہلی سبسکرائب کر دیجئے گا ملتی ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتی ہیں ملتی ہیں